So it means کہ حالات پہ اسٹیبلشمنٹ سے اس وقت سے خراب ہو گئے تھے پی ٹی آئی کے ہم تو سمجھتے ہیں بہت بعد میں ہو گئے دیکھیں جی اسٹیبلشمنٹ پرمنٹ ہے حکومت عارضی ہے ٹھیک حکومت آنی جانی ہے آج میاں شواشی پرائم منسٹر ہے کل کوئی مسٹر آئندہ خان پرائم منسٹر ہوگا نہیں پتا آپ کو پتا تھا کیر ٹیکر پرائم منسٹر کون ہوگا نام تو تیاری تو عساق ڈار صاحب نے کی تھی شروانی پہن کے فیملی بھی آگی ساری آگی وہ سیریسلی سمجھ رہے تھے کہ میں پرائم منسٹر بن نہیں جا وہ تو بن چکے تھے نا ہمیں ذہن میں لیکن وہ تو وہی بس بلوکڈ اور کاکر صاحب کا فیصلہ تو ہو چکا تھا صرف کاکر صاحب کو معلوم تھا باقیوں کو نہیں معلوم تھا مجھے کاکر صاحب نے یہ کہا تھا کہ صرف دو لوگوں کو پتا ہے اس فیصلے کا نیکس پرائم منسٹر کون ہے مجھے پتا ہے اپنے بارے میں اور کسی جنہوں نے بنانا ہے ان کو پتا ہے کہ وہ قالترا لڈ ختم اس کے پرائم منسٹرہ اگر آپ نے بھی دیا ہے میں ایک باتیں کی بات کر رہا ہوں یہ پرائم منسٹر کو کیوں نہیں نظر آتی وہ ہر کوئی بھول کیوں جاتا ہے یہ بڑا ایک پرابلم ہے یہ اسلام آباد کا پرابلم ہے اور جو پرائم منسٹر بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے جسے بھٹو نے کہا کہتا یہ کرسی بڑی مضبوط ہے ایسے کہتا ہوں نے اور انہوں نے ویڈن تھری مانسی وہ آؤٹ انہوں نے کہا کہ میں نے پوائنٹ کیا جنرل محمد زیاہ اللہ کو 1977 میں کو سے پہلے جب ایجیٹیشن شروع ہی پی این اے کی تو میں نے کتاب پڑھی ہے اشرف پہلوی جو بہن تھی شاہ شاہ کی اس کے بھٹو سے بڑی دوستی تھی اس نے کتاب لکھی اپنے آیڈو بائیوگرافی کہتا ہی میں ظلفی کو ملنے گئی ان کی بڑی دوستی تھی تو میں نے پوچھا اسے کہتا جی وہ مولا تنگ کر رہے ہیں تو میں کنٹرول کر لوں گا بھٹو نے کہا وہ بندہ بیٹھا ہے وہ سٹیبل پہ کھانا ہو رہا تھا وہ دیکھا ہے چھوٹے سے کت کت تھوڑا سا رنگ کالا ہے کہاں دیکھا ہے کہتا ہے وہ جنرل زیاء اللہ کے میں نے پوائنٹ کیا ہے وہ میرا بندہ ہے جس دن آرمی چیف آرمی چیف بنتا ہے جس نے بھی پوائنٹ کیا ہو اس دن کے بعد وہ کسی کا بندہ نہیں ہوتا وہ اس کی لائلٹی اپنے ادارے کے ساتھ اور ملک کے ساتھ ہوتی ہے not to anybody sitting in the PM house or the presidency be very clear جس دن ہمارے سیاستدانوں کو یہ سمجھ آگئی کہ یہ آپ چونے اتنی تلاش کرتے ہیں یار وہ کیا ہے وہ کشمیری ہے یا وہ فلانہ ہے یا وہ فلانہ ہے ہمارا ہوتے ہیں یا میرے صاحب کی پیفنس کس نے کہا جی میرا سٹوڈنٹ رہا ہے اب میں بھی پڑھاتا رہا ہوں فوج میں لاست 30 years سے آدھے جرنیل سے زیادہ میرے سٹوڈنٹس ہیں because I teach in the national defense university command and staff college school of military intelligence air war college naval war college جہاں آپ کہیں سب تو وہ تو that doesn't mean a thing کہ نہیں وہ میں جانتا ہوں میرا سٹوڈنٹ رہا ہے میں جانتا ہوں جی میرا بندہ ہے میرا ایم ایس رہا ہے not at all یہ آپ میرے بندے کی آپ جس دن یہ ختم ہو جائے نا آپ فیصلہ کریں میرٹ پر کہ جی یہ this man is qualifies یہ سینئر موسٹ ہے یہ قابل ہے اس کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہے یہ نہیں کہ سوچ کے یار وہ تو آپ جس دن خوش آمد کی اب تو شباشی صاحب ہی کہہ رہے ہیں میں پریشر نہیں لوں گا میں ریزائن کر دوں گا کیا پریشر ہے ان کو I am asking you پریشر تو صرف سپریم کورٹ کا ہے وہ تو پریشر ہے ہی نہیں پریشر تو ان کو ہونا چاہیے جنہوں نے ان کو بنایا پرائم منسٹر ان کو ہونا چاہیے کس بات کر کے اگر کو پریشر ہے ویسے بھی پریشر کیا ہوتا ہے پریشر تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے نا جی شباشی صاحب پرائم منسٹر کی لیگ میں نہیں آئیں گے who made this fatal mistake of thinking کہ میہ صاحب میہ صاحب is a leader شباش شریف is a manager بہت فرق ہے لیڈر ہوتا ہے جو لیڈ کرتا ہے جیسے میں سمجھتا ہوں میں نے دیکھا ہے میں I was very close to him I was the chief spokesman of Pakistan نیوکلیر فیصلہ تھا بہت مشکل فیصلہ تھا پریشر تھا امریکہ کا پاکستان کا کرنا یا نہیں کر but he took the decision میاں صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا ہو سکتا ہے شباش شریف ہوتے وہ فیصلہ نہ کر سکتے so that's the difference that is the difference but who will be more successful شباش شریف then شباش شریف تو وہ management کر رہے ہیں نا ٹھیک leadership تو نہیں دکھا رہے نا ٹھیک وہ management رہے تو وہ but survival کے point of view سے شاید وہ زیادہ I don't know survival کتنی ہے مجھے تو کتنی لگ رہی ہے میں تو سمجھنا ہوں کہ countdown تو شروع کر دی ہے انہوں نے خود ہی لیجیٹمیسی نہیں ہے انسٹال کیا گئے ہیں قابل کیا گئے ہیں اور سب کو پتایا کہ اصل election result کیا تھا اور بظاہر election result کیا تھا اور یہ تو گزارہ کر رہے ہیں ان کا جو mandate تھا وہ بھی تک clear نہیں ہوں گے ان کا تین چیزیں کرنی تھی ان کو task دیا گئے تھے وہ تھا نا آپ اگر آپ کو hire کریں sorry to say that I was hired here if you were hired I am okay with that so is the so you are trying کہ آپ کا یہ تین چیزیں ہیں کہ آپ نے ایسے انٹریو کرنا آپ نے ایسے کرنا ریٹنگز ایسے کرنی ہیں تین پتھیک ہے restore hope to the people of Pakistan امید okay that was the first thing right my uses نکالو وہ تو لمبی لائنے لگیں لوگوں اتنے مایوس ہوئے ہیں دوسرا ہے کہ معیشت کو بحال کرو بجٹ میں آپ نے دیکھ لیا پنجابی میں کہتے ہیں مہیندی منڈی وہ کیا بجٹ اتنے لوگ ناراض ہیں آپ کے غریبوں کا تیہ پانچہ کر دیا اور وہ بجٹ تو آپ نے بنائے نہیں بجٹ تو آئی ایم ایف نے بنایا ہے وہ خود کہہ لیا ہے اور تیسرا تھا دہشت گردی کا مقابلہ کریں اس کی حکمت عملی تیار کریں تو ہے ہی نہیں آپ کے پاس آپ تو پھر وہ بھاگ دور کر رہے ہیں کوئی در جا رہے ہیں کوئی در جا رہے ہیں کوئی در جا رہے ہیں سوٹ شوٹ پہن کے اور بڑے ڈرس کر کے اور انگریزی بول کے اور یہ وہ that is not that's optics that's not substance یہ آدھے بھی بول رہے ہیں اور زمانے بھی بول رہے ہیں اور بڑے کوئی در گا کیوں کہ آپ کی آمید بول سکتے ہیں فور ٹیوچر نہیں ہاو کہ دیں ساتھ ہیں چینیزیس وقت والفریکہ اور ہمیں گیا اور ہمیں گیا سکتا ہے آج آپ رہنگی اندرستاں کہ فورن چلنجز فورن پولیسی اس وقت جو امریکہ میں جہاں سے ہمیں شروع کیا تھی بات ملک ہو یہاں ملک کیا پاکستان پہلی بات یہ ہے کہ میٹنگ ہو رہی تھی فورن آفیس میں سارے ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی آئی ایس پی آر ڈی جی ایم او بیٹھے تھے فورن منسٹر تھے شاہ محمود قریشی اور بات ہو رہی تھی میں نے کہا جو فیصلے کرنے کرنے ہیں بی ویری کلیر ٹرمپ آ رہا ہے میں نے بڑی محفل میں کہا اس میں پولٹیکل لوگ بھی تھے بلکہ سینیٹر کامل علی آگا نے کہا کہ مشہد صاحب نے کہہ دی ہے ٹرمپ آ رہا ہے تو واقعی یہ صحیح بات ہوگی یہ امریکہ کو جانتے ہیں فورن پولیسی کو جانتے ہیں میں کہا بھی ہمارے لوگوں نے کہا نہیں نہیں سوال ہی پہلی نہیں تو کیا بات کہتے ہیں ٹرمپ تو ایکسٹریمیسٹ ہے وہ تو ہلری آ رہی ہے اس ساتھ تو سب ہی کہتے ہیں ایس ساتھ ابھی میں پچھلے سال سے بسوک سے کیا کہہ رہا ہوں کہ ترمپ آ رہا ہے نہیں میں نے کلیر لکھا ہے کہ نیکسٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے بائیڈن فارغ ہے اور وہ ثابت بھی ہو گیا وہ تو ڈیبیٹ میں آیا تھا نہیں ڈیبیٹ سے تو اب ہو گیا میں نے تو ساتھ سے پہلے کہا تھا کہ یہ ٹرمپ آ رہا ہے اور آپ تیاری کر لیں اور جیسے آپ نے فرمایا ٹرمپ کی ایک تعلق ہے ایک یاری ہے کسی کے ساتھ کہدی نمبر 804 کے ساتھ پھر یہ نہ ہو کہ ایک ٹیلی فون کال آئے اور پھر آپ کریں اس سے پہلے آپ خود کیوں نہیں فیصلے کر لیں 1984 میں بینظیر بھٹو جیل میں تھی زیاہ لکھ کا دور تھا بھٹو کی پانسی ہوئی ہوئی تھی ان کو رکھا ہوا تھا کہہ دے نا حق امریکہ نے کہا پیٹر گیل بریتھ سپیشل انوائی آف دی یو ایس کانگرس ان کو ملنے آ رہا ہے مثلا کل لینڈ کر رہا تھا کراچی آج بینظیر بھٹو کو انہوں نے نکالا جیل سے پاسپورٹ دیا اور جہاز میں پڑھا کے لینڈن بھیج دیا دو ہزار میں میاں صاحب جب 1999 کا ملٹری کو ہوا میاں صاحب کو جیل ڈال دیا ہائی جیکنگ کیس فلانا کیس کلنٹن نے کہا کہ میرا ٹرم ختم ہو رہا ہے 20 جنوری 2001 کو نواز شریف میرا یار ہے اس سے زیادتی ہوئی ہے کونکہ کارگل کا موجودہ تو کلنٹن نے کریا تھا چار جولائی کو 1999 کو اس نے کنسوشیم بنایا تین مسلمان ملکوں کا یہ بڑے کم لوگوں کو پتا ہے سعودی عربیہ یوئی کتر انہوں نے تینوں کی ڈیوٹی لگائی پریزیڈنٹ آف امریکہ نے کہ آپ آگے چلیں میں چاہتا ہوں کہ 20 جنوری 2001 سے پہلے نواز شریف شوڑ بی ایفری مین کم وٹ میں اور 10 دسمبر 2000 کو ایک سیون بور سیون جمبو آتا ہے روائل پلین سعودی عربی روائل سعودی ائرلائنز اور وہ آرام سے سکون سے پورے فیملی کو خاندان کو آن ون ویر ٹکٹ ٹو دہ ہولی لینڈ اور کسی نے کوئی چڑی نہیں پڑھ کی تو ہمارا ٹریک 1988 میں آن میں ج روائلسٹ اور آپ کیا جانکہ ہے اور وہ خاندان کو بین ازیر بھٹو لیکشن jī تھی استیبلشمنٹ نے نگو بنای تھی آئی جی آئی ان کو روکنے کیلئے میہھن سب آئی جی آئی لیڈر تھے غلامت وزدری صاحبی اور روکنے میں فیل ہو گئے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا پلاننگ عورتی ہے قرآن شریف میں میں بڑا بلیف کرتا ہوں اللہ تعالی نے جو لکھا ہے نا وہ مکرو و مکر اللہ و اللہ و الخیر و الماکرین انہوں نے منصوبہ بندی کی اللہ تعالی نے کی اللہ تعالی بہترین منصوبہ کرنے والا ہے ان کا مضوبتہ ہم روکیں گے تو بین ازیر الیکشن جیت گئی اب یہ انتقال اقتدار نہیں ہو رہا تھا غلام خان صاحب پریزیڈنٹ تھے اسلم بیک صاحب تھے چیفہ آمی ستافہ امریکہ نے دونوں میں دے بہجے ریچرد آمی تاج اور ریچرد مرفی ریگن پریزیڈنٹ ریگن انہوں نے کیا انشورہ کہ پریزیڈنٹ 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 بین ازیر بھٹو کیا پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ غلام صاحب پریزیڈنٹ صاحب زیادہ یاکوب خان وزیر خارجہ واسیم جعفری فائنس منسٹر ہوگا آپ وزیر آزم ہوگی پاکستان کی ہسٹری تو یہی ہے